قبل جو سب سے پہلا کام ہم نے کیا ہے وہ ہم نے پاکستان میں قانون کی اکمرانی کی بترین پامالیاں بانی چیرمین پی ٹی آئی عمران خان اور سیاسی اسیران کی ناجائز نظر بندی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑے منڈیٹ پہ سب سے بڑے ڈاکے کے خلاف ہم نے اتجاج کیا آپ نے دیکھا کہ ہم نے پلیکارز اٹھائے نعرے لگائے اور جو منڈیٹ چور تھے آزی پلی زرداری صاحب نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب یہ جب ایوان میں آئے تو ہم نے ان کا منڈیٹ چور کے نعروں سے استقبال کیا نون والے اپنے گماشتے گیلریوں میں لائے تھے اور آپ نے یہ دیکھا کہ نواز شریف شباز شریف اور ان کے ساتھ آئے ہوئے وہ جیلی ایمینیز جو فارم فورٹی سیون پہ منے بنے تھے جس جس نے رول پہ دستخط کیا ہم نے رول فورٹی سیون کے منے کے نعرے لگائے آج کی ایوان کی چونکہ پہلا دن تھا تو لہٰذا ہم نے آتھ اولا رکھا ہے اور ہر دن کے ساتھ ہمارا احتجاج شدید تر ہوگا انہوں نے جو دو سال میں قوم کے ساتھ جو ظلم و جبر کیا ہے جتنے لوگوں کو لٹیوں سے پیٹا ہے جتنے بوگر سے فائی آرز کیے ہیں جتنا الیکشن کے نام پہ داندلی کیے ہیں ہماری امدواروں کو اغوا کیا ہم سے کاغذات چینے ہم سے بیٹ چینہ ان دو سالوں کا انتقام ہر اسیملی میں لیا جائے گا ہر ظلم کا انتقام ہم لیں گے وہ دن ختم ہو گئے جب لوگ اٹھائے جانے کے خوف سے کچھ بولا نہیں کرتے تھے اب وہ پوری اسمبلی کے تمام ممبران تمام صوبہیوں اسمبلیوں کی ممبران اور پاکستان تیاری کی انصاف انصاف بیشیت جمعات ہر قسم کے جبر کے خلاف نہ کی صرف آواز اٹھائی گی بلکہ جو ادارہ یا جو شخصیت ہمارے خلاف جو کا روائی کرے گی اس کا نام لے کر بات کریں گے بہت ہوگی آپ پاکستان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ اس دن قانون کا انتظار تھا کہ جب ہم آئیں گے اور قوم کی آواز بن کے یہاں پہ قانون کی اکمرانی کی بات کریں گے یہ اغوا کیا جانا یہ زبردستی افاداریاں تبدیل کروانا یہ لوگو کا منڈیٹ فارم فورٹی سیون پہ چھوڑی کروا کے دینا عوام نے جب آپ نے ہمارے ہاتھ پاؤں بانگ کے پولنگ بوت میں بیجا تب بھی عوام آپ نے نو مئیمہ دشتگرد کہا عوام نے ان دشتگردوں کو دو تائی سے زیادہ اکثریت سے نوازا ہے لہٰذا قوم پی ٹی آئی کے ساتھ کریے خان کے ساتھ کریے آپ نے اس منڈیٹ کا احترام نہیں کیا اور ہمارا منڈیٹ نہیں پاکستان کے منڈیٹ چوری کیا بس کرنا شایئے تھا آپ کو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ یہ کلوارڈ ہیں اور نواز شریف اس کیل کے بنیادی کردار ہیں جو تمام مہرے الہ رہا ہے صرف نواز شریف یا اس کی پارٹی کو اقتدار میں لانے کیلئے ہم الیکشن سے پہلے بھی چیخ رہے تھے سارا نظام عدل دعو پہ لگایا ہوا ہے الیکشن کمیشن ادارے پولیس براکریسی سب جو ہیں ان کے سٹوجز بنی ہوئے ہیں تو لہٰذا پاکستان کے عوام یہ آگاہ ہو خان کے دو ٹوک الفاظ ہیں کہ ہماری اصل جنگ جو ہیں آج سے شروع ہے اور یہ جنگ ہر روز کے ساتھ بڑھتی جائے گی ہم مزید بے گناہ اسیروں کی نظر بندی کو پرمٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم الیکشن کمیشن کی جو دسترازیاں ہیں اور آئے دن ہمارے ساتھ نائنصافیاں کر رہا ہے اب اس کا اختتام ہونا چاہیے اور الیکشن نیشنل اسیملی سینٹ آف پاکستان اور پروینشل اسیملیز ان سب میں اب ہم یکاواز ہو کے ان کو ایکسپوز بھی کریں گے ان کے خلاف ار روز احتجاج سخت سے سختر ہوگا اب ہم ایوان میں جب بھی جائیں گے تو تمام نتائج کی پرواہ کیے بغیر کوئی ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے تو آزاد ہے ہم نے آج بھی تعمل سے کام لیا جب ان کی خواتین جو ہیں غلط اشارے کر رہی تھی لیکن آج بھی ہم نے تعمل سے کام لیا آئندہ جو ہیں جب کل سپیکر کا انتخاب ہوگا تو جو جیلیے میں نیز بیٹے ہوئے ہیں ان کے ووٹ ڈالنے پہ ہمارا احتجاج ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ کی قیادت بالکل سامنے آگئی ہیں اب آپ بھی ڈٹ کے نکل جائیں اپنے جنڈے کے ساتھ خان کے علم کے ساتھ پوری دلیریہ اور جرت کے ساتھ کیونکہ اب کی عادت آپ کی ہر مدد کے لیے ہر زلے گاؤں تاؤن اور تحصیل میں موجود رہے گی ہمارا احتجاج سب کے خلاف تھا نواز شریف اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف سہولتکار آپ کو پتہ ہیں کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی امام پہ یہ تو بنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کا نام کیا ہے صرف سے کوئی ایک منٹ آپ کا نام کیا ہے شیخ مندور احمد کوئی آپ ان کو کچھ بھی کہے دیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی استعمال ہوتی ہیں ان طاقتوں کے لیے جو غیر قانونی طور پہ اپنا ایک رول ایزیوم کی ہوئے ہیں اور پاکستان کی باگ ڈور ہلا رہے ہیں مجھے سب کے ب kaç سمیرے ہیں اور کیا کسی ایک نکتے کے اوپر آپ سب لوگ مستعمل جتنے تختہ دار پہ گئے ہیں اور آڈیا لگئے ہیں بیسیت ایک قانوندان کہ میں ان سب کی مضمت کرتا ہوں میں قانون کی اکمرانی والا آدمی ہوں میری پارٹی کی حکومت ہوگی اور اگر مریم نواز کے خلاف کسی نے غیر قانونی طور پہ کا روائی کرنی چاہیے میں پہلا شخص ہوں گا کہ اس کا ہاتھ رکوں گا قطعان اس کی اجازت ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ وہ پرانے عدوار کے اسباق دو رہے جائے کہ جب کسی کے ساتھ ایروین ناجائز ڈالا جاتا تھا کسی کے میاں بیوی کے دروازے توڑے جاتے تھے ہم قانوندان ہیں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ خان کے ساتھ قانون کی اکمرانی کے لیے کڑے ہیں تو لہذا میں بیسیت قانوندان جب تک پی ٹی آئی کا عیصہ رہوں گا انشاءاللہ میری بنیادی انسانی حقوق اور قانون کی اکمرانی کی بات میری لیے اولین ترجیح ہے دوسری بات تو جو آپ نے سوال کیا کہ عوام کیلئے ہم کیا کر سکتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جس کو عظم کرنا بڑا مشکل ہے کہ یہ لوگ جیلی طریقے سے حکومت قائم کر رہے ہیں اللہ حاضر و ناظرین پورے الیکشن کمیشن میں پورے ملک میں انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہم اپنے فارم فورٹی فائف لائے کبھی آپ نے ایک دفعہ بھی سنا کہ حمزہ اپنا فارم فورٹی فائف لائے ہو نواز شریف اپنا فارم فورٹی فائف لائے ہو جتنے جیلی طور پہ منتخیو آتا کہ مریم نواز جو کہ ہار چکی ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ لیکن وزیر اللہ بن گئی ہے ملک میں ان ریٹرننگ آفیسر کے ذریعے جو جناونہ کیل کیلہ گیا ہے اس سے ایک اہم سب سب پوری قوم جان لیں کہ آج تو آپ نے آروں کے ہاتھ مرود کے ان سے فارم فورٹی سیون کے ذریعے اپنے آپ کو جتوا دیا آئندہ چار پانچ سال کے بعد جب الیکشن ہوں گے تو کون لوگ عوام میں جائیں گے آروں کے ہاتھ مرودنے کی پیچھے سب بھاگیں گے آپ نے جمہوریت کا مستقبل دعو پہ لگایا ہے عوام کے لیے ہم اور خان کا یہ پیغام ہے کہ جس جس طرح دو تائی سے زیادہ اقصریت سے قوم نے پی ٹی آئی پہ اعتماد کیا ہے اس کا حق ہے کہ ہم عوام کو ڈیلیور کریں تو لہٰذا اس ایوان میں اور ایوان سے باہر عوامی خدمات کی سلسلے میں ہم ایک پازیٹیو کردار ادا کریں گے ان پالیسیز کو ہم مرتب یا متعارف کرانی کی کوشش کریں گے جس سے عوام کو سہولیات تاثیل ہو ایک چیز ہم ابتدائی طور پر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم آئین میں آہ کانون ایسے فوجداری اور ضابط فوجداری کے ایسے امینڈمنٹس لا رہے ہیں جس کے ذریعے در خاموش ہو جائیں جس کے ذریعے آر بیٹریلی آریسٹ لوگوں کو بغیر وارنٹ کے آریسٹ کیا جانا تفتیش کیلئے فیزیکلی آثر ہونا یا ڈیجیٹل یا سائبر پریزنس کو قبول کرنا یہ چیزیں ہم انشاءاللہ ترمیمی بیل کے ذریعے متعارف کریں گے جلدی آپ کو نظر آ جائے گی کہ ہماری کیپی میں اصلی ہیں ادھر اور پنجاب میں جیلی ہوگی